ان کا جو کل ملاکر کے سنبھال کرتے ہوئے جیسا ہم نے بتایا کہ ان کو ڈاٹا بھی آپ تیار کرتے ہیں ابھی تک ڈاٹا ہم اپنے ریجسٹر پر یہ رکھتے رہے ہیں لیکن اب آپ کو موبائل کے ساتھ احب بھی دی گئی ہے کہ آپ اس ڈاٹا کو اپ ڈیٹ کریے اور ہر دن اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کا ڈاٹا ایک سرور میں جا کر کے اور ایک پرکار سے جانکاری سب کو ملتی رہے گی اور ایک پرگتی کیسی ہو رہی ہے اس کا بھی ہم دھیان رکھیں گے تو کل ملاکر آپ بچوں کا دھیان رکھتے ہیں ان بچوں کی پری سکولنگ ایکٹیوٹی کھلونے آدھی سے کھلانا کھلونے بنانا ڈرائنگ کروانا پزل گیمز آدھی یہ سب سکھانا یہ ان کے گنوں میں اردی کرتی ہے اور بھوشے ایک اچھی نیو کے ساتھ آگے بڑھے تو آپ جیسا بچوں کا دھیان رکھتے ہیں نشید روح سے سرکار وہ بھی آپ کا دھیان رکھتی ہے آپ کی بھی یہ کوئی کٹھائی ہو اس کو سرکار نشید روح سے اور ٹھیک کرتی ہے بچے تو جیسا دیکھتے ہیں ویسا وہ سیکھتے ہیں ایک بات ایک کہانی کے مادیم سے اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو ایک ماتا کتاب نے بچے کو بیٹھے ہوئے ڈرائنگ بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور بچہ ایک کاغذ لے کر کے اپنی جگہ بیٹھے ایک پینسل سے کاغذ کے اوپر ڈرائنگ بنا رہا تھا سنٹر میں کاغذ کے سنٹر میں وہ بڑے بڑے ڈبے ایک ڈبے کے ساتھ دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا چوتھا ایسی وہ ڈبے بنا رہا تھا اور ڈبوں میں بھی لائنیں کھنچ رہا تھا بعد میں تھوڑی دیر بعد اس بچے نے اسی کاغذ کے کونے پر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنانے شروع کی اور ویسی بھی اس پر لائنیں کھنچ دی ماتا پتا بڑا خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہمارا بیٹا چھوٹی آئیو میں بھی کتنی اچھی ڈرائنگ یہ کر رہا ہے جب پتا جی نے پوچھا بیٹے یہ ڈرائنگ بنائی ہے یہ ڈبے بنائے ہیں کیا بنائے ہیں کہنے لگے پاپا پاپا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں بڑا ہو کر کے ایک بہت بڑا مکان بناوں گا اور یہ جو میں بڑے بڑے ڈبے بنانا رہا ہوں یہ بڑے بڑے کمرے ہوں گے اور ان کمروں میں ایک میرا سونے کا کمرہ ہوگا ایک بچوں کے پڑھنے کا کمرہ ہوگا ایک جو عتیتھی آتے ہیں عتیتھی ککش ہوگا ڈرائنگ روم ہوگا اس پرکار سے اس نے کمرے بنا کر کے ڈبوں کو ماردن سے بتایا پتا جی نے پوچھا یہ کونے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائے یہ کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاپا پاپا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ بڑے ہو جائیں گے آپ اور ماتا جی جب بڑے ہو جائیں گے تو ان چھوٹے کمروں میں رہیں گے پتا جی بڑے حران ہوئے کہ بیٹا ہمارے لئے چھوٹے کمرے کیوں ان کا دیکھیں اب آپ بڑے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کے ممی پاپا جو میرے دادا دادی ہیں وہ مکان کے کونے میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہی تو رہتے ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ بھی ان چھوٹے کمروں میں رہیں گے دیکھئے کس پرکار سے بچے نے اپنے اس ویوہار کو ماتا پتہ کے ویوہار کو کیسے پرکھا کیسے جانا جو اس کے من میں بیٹھا وہی اس نے بولنا شروع کر دیا تو بچے جو ہوتے ہیں یہ کوری سلیٹ ہوتے ہیں بچوں کو تو جیسا دیکھیں گے جیسا آپ سکھائیں گے وہی بچے سیکھتے چلے جائیں گے ساتھیوں آپ نے یہ کلپ سنی ہوگی یہ ایک ویڈیو کی کلپ ہے حالانکہ لائپ مادم سے یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہے اس میں سے چھوٹی چھوٹی کلپس میں آپ کے بیٹ میں پیس کر رہا ہوں جہاں پر یہ آپ نے دیکھا ہو گئی یہ سی ایم جی ہیں ہریانے کے سی ایم جی ہیں جہاں پر ان کے دوارہ ایک سٹوری کی مادم سے کچھ باتیں بتائے گی حالانکہ یہ ساری باتیں آنگل وادیوں کو لے کر کے تھی جہاں پر ان کے دوارہ کہا گیا کہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں ان کے نیو کو مجبوط کرتے ہیں جو بنیاد آپ ڈالتے ہیں وہ آگے چل کے سکھا کے اسطر میں جوڑتا ہے وہی سٹوری کے مادم سے بھی بتایا گیا کہ جو کچھ بھی بچے پرتیچ روپ سے دیکھتے ہیں وہی آگے چل کے اپنی روٹینز میں جوڑتے ہیں آگے چل کے اپنی جیون سہلی میں جوڑتے ہیں فلال ان ساری باتوں کو لے کر کہ یہ کہا گیا کہ آگن وادیوں کا پریاس اتی اتب ہے سرکار بھی آگن وادیوں کے لیے اسی پرکار سے کارے کرتی رہے گی فلال کے لیے آپ کو یہ ساری باتیں کیسی لگیں سی ایم جی کی باتوں پر آپ کا کیا کمنٹ ہے آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیں